موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان کمار کارے صاحب یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے آپ کو مبارک بہد جو راشتے ادکش بنے ہوئے ہیں بام سیپ کے راشتے ادکش نے بنایا گیا ہے لہٰذا موجود حالات پر ان سے کچھ سوالات سر جس دشاں میں بھارت جا رہا ہے کہ اب تو ہندو راشت سویدان ہندو راشت بنانے کی وہ خلے منچوں سے بھی اعلان کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور تمام باتوں کو اگر دیکھا جائے تو مسلم سماج کو نشانے پر بنایا جا رہا ہے ہر روز ایک ایشو تو ملک کس دشاں میں جا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے دیکھئے یہ حالات جو ہے یہ اصل میں جو اس دیش کے سامنے جو بیسک مددے ہیں ان مددوں کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹا نکلے بنائے گئے سارے ٹونے ٹوٹکے جس کو ہم یہ کہہ سکتے کیونکہ ان طریقوں کا بہت پرانا آزمائیہ ہوا انگوہ ہمارے پاس ہے کہ دیش کے بہوجن سماج کے سامنے پورے دیش کے سامنے بہت ساری سمجھا کھڑی ہے ابھی لوگ ڈاؤن کے دوران مہاماری کے دوران جو سارا انبھو دیش کے لوگوں نے دیکھا کہ کس مہاماری کے دوران پرشاسن کے دوارہ سرکار کے دوارہ لوگوں کو اپنے حالات پر چھوڑ دیا مرنے کے لیے کسی طریقی کی ویوستہ نہیں کی گئی ہجاروں لاکھوں پرواشی مددور سڑک پر پیدل چلتے چلتے گھروں پر آنے کے لیے مجبور کیے گئے بارہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کی نوکریہ گئی چالیس کروڑ سے زیادہ پریوار جو ہے اسٹویست ہو گئے مطلب لوگ اسٹویست ہو گئے یہ ساری سمجھا سامنے تھی ابھی تک سرکار جو ہے ان چیزوں کا صحیح طریقے سے جواب تک نہیں دے پائی اور ہر مددے پر ہر چیز پر یہ سرکار جو ہے فیل ہو چکی ہے مہنگائی مددہ ہے بیروزگاری مددہ ہے ایڈکیشن کا مددہ ہے ہر چیز پر اب ان سارے مددوں کے سمادھان کا دعویٰ کر کر انہوں نے چناؤ لڑا تھا اور لوگوں سے ووٹ مانگے تھے لوگوں نے بھی انہی مددوں سے پریشان ہو کر ان کو سطح میں لائیا تھا مگر آٹھ سال سے زیادہ سمجھ ہو گیا ان میں سے کسی مددوں کا انہوں نے سمادھان نہیں کیا اب چونکہ ان مددوں سے لوگوں کا دھیان ہٹکا آنے کے لیے لگاتا اندر سرکار کے دوارہ نون ایشیوز کو ایشیو بنا کر لوگوں کے سامنے رکھایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جا سکے اس کے پیچھے یہ بیسیک یہ جڑ ہے تو اس کے راستہ کیا ہے سر جس طرح سے آستہ کی بات کہی جاتی ہے ہم نے تو بابری مسجد سے تب سے سنتی آ رہے ہیں کہ ایک آستہ کو دوسری آستہ پر توکھا جاتا ہے اگر مان لوگ کہ اگر کسی ایک سماج کی آستہ ہے تو مسلم سماج کی بھی ایک آستہ ہے مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں گوبر یا گو مترک نجاست کہا جاتا ہے دوسرے سماج میں اس کو کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں تو اس طرح سے کوئی چیز کسی طرح سے تھوپنا یہ کہاں تک سہی ہے اور کیا کہتے ہیں دھرم کی اس نشے میں کئی لوگ بہکتے بھی بھی جا رہے ہیں تو اس کا حل کیا ہے کل ملا گیا دیکھیں بھارت ایک سیکلر سٹیٹ کے طور پر بنایا گیا اور بھارت کو بناتے سمیہ سمیدھان بناتے سمیہ بھی ان باتوں کے اوپر بہت زیادہ وستار سے چرچا بھی ہوئی اور یہ کہا گیا ہے کہ راشتر کے اندر جو ناغریک ہے وہ اپنی آستہوں کو وشواسوں کو قائم رکھ کر بھی راشتر نیرمان کا کام کر سکتے اور کسی کی بھی کوئی ویکتگت آستہ جو ہے اس آستہ میں کسی دوسرے کو عورت نیرمان کرنے کا آدھیکار نہیں دیا جا سکتا مگر چونکہ بھارت کی راجنیتی دھرم کے آدھار پر بنانے کا شروع سے لے کر ہم دیکھیں جو آزادی کے آندھولن کے نام پر بھی جو دیکھا گیا وہ سمیہ سے لے کر ساری چیزیں چلتی رہی اور دھارمی دروی کرن کے آدھار پر وٹو کو یا اپنی شکتی کو نیرمان کرنے کا طریقہ یہاں کے شاشک ورگ کے دوارہ اپنایا گیا چونکہ یہاں کا شاشک ورگ براہ منال پہ سنکھیا ہے اور اپنی سنکھیا کے بلبوتے پر اتنے بڑے لوگتانتروں کو چلا نہیں سکتا وہ کسی بھی طریقے سے شاشک نہیں بن سکتا تو اس کے سامنے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دیش کے اندر سامپردائکتہ کا محول کھڑا کیا جائے دھارمکتہ کا محول کھڑا کیا جائے اور اس دھارمکتہ کے آدھار پر وہ لوگوں کو مطلب جو اوٹ جو ہے کے طور پر کہنے سکتے یہ تو راجنیتی ہتھکنڈے کے طور پر اس کا استعمال کیا جا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایوی ام بھی ماشین ہے جو اس کے ذریعے سے جیتا جاتا ہے لیکن جیت رہے ہیں سر کئی سارے جگہ پر لوگ خاموش بھی ہیں یہ ایک مان لیجے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو جو اپنے آپ کو سیکیولر کہنے والے لوگ بھی خاموش بٹے ہوئے ہیں تو کیا وہ خاموش ہمایت تو نہیں ہے اس بات کی نہیں اس کو ایویم کا مددہ جو ہے اتر پدیش کے چنانوں ابھی آپ نے دیکھے کہ جو سرکار ہر فیصلے پر پیچھے ہٹتی رہی ہر فیصلے پر ان کو اپنا سپسٹی کرن دینا پڑا ان کے فیصلے غلط ہوئے جو بھی نیتیا انہوں نے بنائی وہ نیتیا جنویرو دی تھی اس کے باوجود بھی وہ اتنی بڑی سنکھیا میں اتر پدیش کا ویدان سباہ کا چناؤں جیتنا اپنے آپ میں چناؤں کی پرکریہ پر سوال کھڑنے والی بات تیرہ مہنے سے زیادہ کا کسانوں کا اندولن چلا سات سو سے زیادہ کسان شہید ہوئے پورے کسانوں کے اندر سرکار کی ورود نے بہت بڑے پیمانے پر جنرد ہو تھا پرواسی مجدر سب سے زیادہ اتر پدیش سے آتے ہیں پرواسی مجدروں کی بہت بڑی سمجھا اتر پدیش میں تھی تو سبھی مطلب مورچے پر یہ سرکار ناکام تھی اس کے باوجود بھی یہ جیت جو آئی اس میں ای بی ایم کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے اب چونکہ میڈیا اور نیائے پالی کا کارے پالی کا چناؤ آئے ایک سارے ان چیزوں کو لے کر ایک دوسرے کو ہمیں کہیں کہ یہ گڑ جڑ بنا کر ان چیزوں میں شامل ہونے کی وجہ سے اس بات کی جو گمبیر تھا یا اس بات کی بیاپکتہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے اس وجہ سے معاملہ شروع سے دبانے میں وہ کامیاب ہوتے رہے چناؤ آئے ایک نشپک سے چناؤ کی بات کہتا رہا مگر اس میں ہر جگہ پر وہ فیل ہوتا گیا ای بی ایم مشین دوسری جگہ پر پائی گئی آنن فانن میں دو تین آدھیکاریوں کو سسپنٹ کرنے کا کام ہوا مگر بہت سارے ایسے جو معاملہ ایم مشین کے سامنے آئے تھے چناؤ آئے بنے اس کے اوپر کسی طریقے سے گھنبرتہ سے بلکل صحیح کا سر آپ نے انتظام یا عادلی یا تمام ایڈمنیسٹریشن پورا جو ہے ایک سسٹم اور اگر اگر کوئی نئی مانتا اگر سکتہ سے سوال کرتا ہے سکتہ کی ویروض میں کوئی بولتا ہے تو اس کے پیچھے سرکاری ایجنسیا لگا دی جاتی ایڈی وغیرہ لیکن ان تمام کا حل کیا ہے پھر سر اب یہ تو ایوی ایم آپ کے کہنے سے آپ بھی کئی سالوں سے آپ اس مہم میں لگے ہوئے ہیں اس تحریک میں لگے ہوئے ہیں کہ ایوی ایم ہٹاؤ لیکن کوئی آپ کے بات بھی تو نہیں سننے کو تیار آخر اس کا حل کیا ہے دیکھئے سپریم کورٹ کے اندر ایوی ایوی ایم سپریم کورٹ میں پینڈی گے سپریم کورٹ کو یا نیائے پالیکہ کو لوگ تن ترک کے سمرتھن میں ہمیشہ اپنی بھومی کا لینی چاہیے سمیدھان کے سمکس میں اس کے سمرتھن میں اپنی بھومی کا رکھنی چاہیے مگر چونکہ نیائے پالیکہ بھی ایک اپنا چریتر بنا ہوا ہے اور نیائے کے پکش میں کم ہے اور ویوستہ کے سمرتھن میں اکھڑی زیادہ رہتی ہے اس وجہ سے بہت سارے ایسے مددے پر نیائے پالیکہ پہل کر کے ان چیزوں کو روک سکتی ہیں جیسے ابھی یہ جو سارا معاملہ جن مددوں کو آپ نے اٹھایا نیائے پالیکہ اس میں سکتی سے اپنا رویہ اپنا راجے سرکاروں کو کندر سرکاروں کو تھٹکار لگا سکتی ہے ان چیزوں کے لئے سک سے سک کانون بنانے کے لئے ان کو باہد کر سکتی ہے اور اگر نہیں کرے تو کندر سرکار یا سٹیٹ گورنمنٹ کو سپریم کورٹ جو ہے ان چیزوں کے لئے اپنے سامنے کھڑا بھی کروا سکتی ہے دلیت اور مسلمان دونوں بھی الگ الگ سمت میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں ایک نہیں ہو رہے حالانکہ دونوں کا مسئلہ ایک ہے پریشانی ایک ہے جیسے آخر میں کہا کہ یہ تو لڑائی ویچاردھارا کی ہے تو اس کو کیسے پھر ہم عوام کو جو ہے ایک طرف ویچاردھارا پر لاکر کھڑا کے کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ اب گاندھی کے دیش میں گوڑ سے زندہ واد کے نارے لگ رہے ہیں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر کے سمیدان کو جلایا جا رہا ہے اسے ختم کرنے کی کھولے عام کوشش کی جاری ہے ہندو راشتر سمیدان کا جو ہے کتاب تک انہوں نے دھرم سنسد میں دکھائے اس کا حل کیا ہو سکتا آخری سوال جو ہے یہ آپ اس کا جوا اب جو آپ یہ کہہ رہے کہ ہندو سمیدان یا ہندو سمیدان یا ہندو راشتر کوششت کرنے کی بات ہے تو یہ بات جو ہے یہ سی ایس ٹی بی سی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے ہندو کے نام پر کوئی راشتر یا کوئی پرکریہ بنانے کا سنگ پریوار کا یا برہمنوں کا کوئی آجنڈا نہیں ہے ہندو کے نام پر برہمن کو ستاپید کرنے کی برہمن راج لانے کی بات چل رہی ہے پرچار میں ہندو راشتر لائے جا رہا ہے عمل جو ہے وہ برہمنوں کے عادی کاروں کے لئے برہمنوں کو ستاپید کرنے کی بات کی جارہی ہے اپنے راماندر کی کمیٹی دیکھی ہوگی کتنے اس میں یہ سی ایس ٹی بی سی کے لوگ ہیں بیروکرسی کو اٹھا کر دیکھ لیجے جو اٹھا کر دیکھ لیجے جہاں کہیں بھی یہ ساری چیز آپ دکھائے دے گے تو وہاں جن کو وہ ہندو کہتے ہیں یہ سی ایس ٹی بی سی کے لوگ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے تو یہ ہندو راشتر یا ہندو سمیدھان باندانے کی جو بات ہے یہ سی ایس ٹی بی سی کے اندر جھوٹا پرپگنڈا کرنے کی بات ہے آسل میں یہ سارا کا سارا جو آجنڈا ہے وہ برہمن راشتر نرمان کرنے کی برہمنوں کو لوگ تنتر میں جو ایک آدھکار دینے کی بات اس کو ستاپیت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے سر آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ کے چینل کا نام اپنی اتحاد رکھا ہے تو ہمارا پیغام بھی اتحاد کا ہوگا اور اس دیش کے اندر جو بھی یہ ساری سمشیہ آئے ان سمشیہوں کا سمادھان کرنے کے لیے مظلوموں کو ساتھ میں مل کر لڑنی کی ضرورت ہے کسی بھی طریقے سے جو جھوٹا پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے لوگوں کو ان کے دھارمی کانستاؤں کو اکسانی کی بات جو کی جا رہی ہے ایک چھوٹی سمجھے رنیتی کے تحت ہے ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے اور اپنے اس سماج کے اندر کسی بھی طریقے سے جھوٹ کے آدھار پر یا جو ابھی سوشل میڈیا پر جو میس پرپوگنڈا کیا جاتا ہے اس سے سترک رہ کر جو سچائی ہے اس کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا ہوگا اس کی پرچار لوگوں کے اندر جانا چاہیے اور جو بھی سماج کو جوڑنے والا جو آجینڈا ہے اس ویچار دھارہ پر ہم کو کام کرنا ہوگا مظلوموں کے اندر اتحاد قائم کرنی کی لڑائی بامسپ لڑ رہی ہے اسی ایک تاکے لیے ہم لوگ کام کرتے رہیں بہت بہت شکریہ یہ تھی کمار کالے صاحب راشتری ادھیکش بامسپ انہوں نے بہت سی صاف لفظوں میں بتایا کہ تمام مظلوموں کو ایک ہو کر اس جنگ کو لڑنا ہے اور تمام کو ایک ہو کر لڑنے سے ہی ہم یہ پریورتن لا سکتے ہیں امید کرتے ہیں کمار کالے صاحب کا پیغام تمام عوام نے سنا ہوگا اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حبیس